تھائیرویڈ کے لیے پروٹین کی انٹیک بہت ضروری ہے اور تھائیرویڈ اگر آپ کو ڈیٹیکٹ ہو چکا ہے تو اس میں یہ چیز ضرور یاد رکھیں کہ ستر سے اسی فیصد کیسز ہائپو تھائیرویڈزم کے آٹو امیون کے ہوتے ہیں آپ کو ڈیٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹریٹمنٹ آٹو امیون ہائپو تھائیرویڈزم کی فرق ہے اور نون آٹو امیون کی فرق ہے لیکن یہ ویڈیو اس کے بارے بھی نہیں ہے اگر آپ کو ہائیپو تھائیرویڈزم ڈیٹیکٹ ہو گیا یا آپ کے سمٹرمز ہیں تو ان کو چیک کروائیے اور پروٹین کی انٹیک بڑی کرٹیکل ہے پروٹین بیسیکلی آپ کے جو تھائیرویڈ کی ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہیں اور اس میں جو پروٹین کی جو انڈ ڈیجیشن کی پوائنٹ پہ جو پروٹین کی جو فارم ہے جس کو ہم امائنو ایسٹس کرتے ہیں تو وہ آپ کی گٹ ریپیرنگ کے اندر بہت ہیلپ کرتی ہے اس کے اندر گلوٹومین آجاتی ہے اس کے اندر ٹائروسین آجاتی ہے اور بہت سے ایسے امائنو ایسٹس ہیں جو آپ کی گٹ ہیلتھ کو امپروو کرتے ہیں جس سے تھائیرویڈ کو ہیلپ ملتی ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ کس طرح کی پروٹین انٹیک میں نے یہ یوزیلی اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ پروٹین انٹیک بہت کم ہوتی ہے اور یوزیلی چکن کا استعمال کیا جاتا ہے تو آج میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ آپ نے بیف کی اور مٹن کی انٹیک کرنے کیونکہ بیف اور مٹن کی انٹیک سے آپ کو سیلینیم اور بی ویٹامنز ملتے ہیں جو کہ آپ کو جیے جو ریٹ میٹ میں یہ والے جو آپ کو سبسٹنسز ملتے ہیں کمپاؤنس یہ آپ کو اور کسی پروٹین اینمل سورس میں نہیں ملتے سو دیر بیری ویری بینیفیشل آپ کو یہ کھانے چاہیے ہیں اور امائنو ایسٹس جو تھائیوریڈ کی پروڈکشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں تی فور سے تی ثری کے اندر جو کنورجن ہے اس میں بھی بہت ہلپ کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ آپ کی سورس یہ ہوئے گی دوسرا سوال یہ بلتا ہے کہ اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے تو اماؤنٹ شوڑ بھی اراؤنٹ اگر آپ کو در سے ٹیکنیکلی دیکھیں تو 0.5 گرامز پر پاؤنڈ آف باڈی ویٹ تو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو اپروکسیمٹی دس کمز اپ تو بھی اپاوٹ 50 to 70 گرامز 50 to 70 گرامز کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے تین میلز میں سے دو میلز کے اندر تقریباً سبہ سو سے ڈیٹھ سو گرام کے قریب مٹن یا بیف کی انٹیک ہونی چاہیے یہ زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے اور یہ کیا کرے گی جب آپ یہ انٹیک لیں گے تو یہ آپ کی تھائیرویڈ کو اور گٹ کو رپیر کرنے میں آپ کی لیور کی سپورٹ کے لیے یہ ضروری ہے تو پروٹین کی ہم یوزلی انٹیک لیتے ہیں یا تو صرف ویٹ لاز کے کیس میں یا ہم نورمالی اپنی ڈیئیٹ کے اندر اس کو لیتے نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اپنی پروٹین کی انٹیک تھائیرویڈ کی انٹیگریٹی کے لیے اگر اگر آپ کے سمٹمز ہیں یہ میں بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے کیسز مسڈیگنوز جاتے ہیں تو اگر آپ کے سمٹمز ہیں تو اس انسٹرکشن کو آپ کو اپلائی کرنے میں آپ کی صحتیح ہی امپروڈ ہوئے گی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے سو پلیز start looking into improving your protein intake for your thyroid and overall health ہی امپروڈ ہوئے گی